بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد زکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زکریہ اگری انفارمیشن یوٹیوب چینل جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں آج ہم بات کرتے ہیں کہ گندم کی جو ہے وہ منافع بخش فصل کیسے اگائی جائے ریکارڈ پیداوار کا مطلب ہی یہی ہے کہ منافع بخش فصل ہو یہ نہ ہو کہ گندم میں ہمیں لاؤس ہو جائے اور گندم کی ہم پیداوار ہی حاصل نہ کر سکیں اچھی جتنے ہمارے اخراجات ہوں یا جن بھائیوں نے ٹھیکے پہ زمین لی ہوئی ہے ان کا ٹھیکہ ہی مکمل نہ نکلے اگر ایک فصل سے تو پھر ان کو دوسری فصل میں جا کے ایک ہی فصل میں کچھ بچت ہوتی ہے اگر ایک فصل میں ٹھیکہ نکل جائے تو اگر گندم کے اندر ٹھیکہ پورا نہ ہو تو پھر گرمیوں واری فصل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اندر کتنی بچت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ روائیتی طریقہ جو ہے خادوں کا ایک بوری ڈی اے پی اور سات میں پچاس کیجی بیج ڈال کر ہم جو ہے وہ کاشت کر دیتے ہیں اور ہم چالیس من بہ آسانی پیداوار بھی حاصل کر لیتے ہیں یہ ان بھائیوں کیلئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جن کی اپنی زمین ہے وہ چالیس من پیداوار لیں تیس لیں یا چاہے پچاس لیں ٹھیک ہے ایسے دوست جو زیادہ پیداوار لینا چاہتے ہیں یا ایسے دوست جن کی پیداوار زیادہ لینا ان کی مجبوری ہے انہوں نے ٹھیکہ بھی پورا کرنا ہے اور اخراجات بھی نکالنا ہے اور اپنا نفع بھی لینا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ آپ پرانے طریقے کار کو چھوڑ دیں آپ پندرہ سے بیس ہزار خرچہ بڑھا لیں اپنا آپ اگر اتنا خرچہ بڑھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی عام در میں ستر سے سی ہزار کا اضافہ ہوگا اور آپ کا ٹھیکہ انشاءاللہ ضرور اس میں پورا ہو جائے گا اچھا اب ہم بات کرتے ہیں زمین کی تیاری کی پہلی تو بات یہ ہے کہ جو حل کی میرا زمینیں ہیں یا ریتلی زمینیں ہیں وہاں پر تو آپ دو حل چلا کر ایک روٹر پھیر دیں اوپر سے ڈرل کر دیں اگر آپ نے ڈرل نہیں کرنی آپ نے سواگا پھیر رہا ہے تو پھر آپ ایسا کریں ان زمینوں میں دو حل پھیر کر اوپر سے سواگا پھیر دیں وہاں پر پھر روٹر کی بھی ضرورت نہیں رہے گی اگر آپ کی زمین بھاری میرا زمین ہے یا کلراتھے رکبے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے آپ کم از کم ان کو تین سے چار حل لگائیں اب بات یہ ہے کہ کلراتھے رکبوں کو کیوں زیادہ حل لگائیں تو بھائی کلراتھے رکبوں کو اس لیے زیادہ حل لگائیں کہ وہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے نمکیات کی زیادتی کی وجہ سے پانی نہیں سوکتا آپ جتنے زیادہ حل لگائیں گے پانی پینے کا تناسب اتنا زمین کا بڑھ جائے گا جب وہ زیادہ پانی پیے گی تو پانی رکے گا نہیں اور گندم کا اگاؤ بہترین ہوگا اور اگاؤ کے بعد جب آپ پہلا پانی لگاتے ہیں زمین اگر آپ نے اچھی تیار کی ہوئی ہوگی تو کلراتھے رکبوں میں پانی کھڑا نہیں ہوگا اور سٹریس نہیں آئے گا گندم پر اور جو بھاری میرا زمین ہے ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہاں پہ پانی 24-24 گھنٹے کھڑا ہو جاتا ہے پانی سوکتا نہیں ہے اور گندم سٹریس میں آ جاتی ہے حالانکہ انہی رکبوں سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے اور ہم انہی رکبوں سے کم پیداوار حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھاری رکبوں کو اچھا تیار کریں تین چار حل لگائیں اس کے بعد اگر ہم نے چھٹا کرنا ہے تو ہم چھٹا کر کے اوپر سے سوہاگا کر دیں یا اوپر سے روٹر بھی پھیرا جا سکتا ہے آپ اوپر سے دو روٹر لگا کر وہی پر چھوڑ دیں سوہاگا نہ لگائیں بھاری رکبوں کے لئے صرف اچھا اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں ورائیٹی کون سی سیلیکشن کرنی چاہیے ورائیٹی کون سی ہو جو ہمیں اچھی پیداوار دے دیکھیں اس ٹائم پنجاب میں پانچ چھے ورائیٹییں جو ہے نا وہ بہترین ہیں لیکن ہر علاقے کے لحاظ سے دلکش اکبر اور اروج جو ہے وہ شمالی پنجاب میں کاش کی جا سکتی ہے پندرہ نومبر یکم نومبر سے لے کر پندرہ نومبر تک یہ آپ کو اچھی پیداوار دیں گی اگر ہم بات کرتے ہیں جنوبی پنجاب کی تو جنوبی پنجاب میں آپ دلکش کو بالکل نکال دیں اپنے پلان سے اگر آپ نے اچھی پیداوار لینی ہے تو کیونکہ دلکش کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور جنوبی پنجاب کے اکثر علاقوں میں پانی کی قلت ہے اور گرمی بھی مارچ میں بڑھ جاتی ہے آپ اکبر اروج اور بھکر سٹار کاش کریں اور ان تینوں میں بھی پچاس پرسنٹ حصہ جو ہے وہ آپ بھکر سٹار کا رکھیں تیس پرسنٹ آپ اروج لگائیں بیس پرسنٹ جو ہے وہ آپ اکبر لگائیں یا آپ تیس پرسنٹ اکبر لگا رہے لیکن پچاس پرسنٹ جو ہے نا جو ریتلی زمین ہے یا ہلکی میرا زمین ہے تو ان کے اوپر مکمل سو فیصد آپ بھکر سٹار لگائیں انشاءاللہ آپ کو اچھی پیداوار دے گی آپ نے پہلے کب اتنی پیداوار حاصل نہیں کی ہوگی وہاں سے اب آتے ہیں ہم خاد کی طرف کہ خاد کون سی استعمال کریں زمین میں پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ پلان بنایا ہوا ہے کہ ہم ساٹھ سے لے کر ستر من پیداوار حاصل کریں یا اس سے بھی پلس پیداوار حاصل کریں تو پھر آپ کو گوبر خاد ڈالنی پڑے گی لازم گوبر خاد ڈالے بغیر آپ رکبے میں جتنا چاہے مرضی کھادیں ڈال لیں اب رکبے کو نقصان تو کریں گے فائدہ کوئی حاصل نہیں کریں گے آپ گوبر خاد ڈالیں اس کے ساتھ ایک بیگ جو ہے وہ آر جی ویٹ کا ڈال دیں زمین کی تیاری سے پہلے آپ آر جی ویٹ چھٹا کر دیں اور اس کے ساتھ ہی دس کے جی سلفر چیتہ سلفر لے لیں آپ جعفر واروں کا یا کوئی اور لے لیں بینٹو نیٹ سلفر اور اس کے علاوہ بوران تین کے جی سوناو والوں کا یا کوئی بھی یہ آپ نے لازمن اس کے ساتھ چھٹا کرنا ہے بوران سلفر اور گوبر خاد اور آر جی ویٹ یہ چار چیزیں آپ نے زمین کی تیاری سے پہلے چھٹا کر دینی ہیں اور اوپر سے جب آپ گندم کاش کریں گے تو گندم کے ساتھ ڈی اے پی کی ایک بوری اور جو ہے ایک بوری نیٹرو فاس آپ ڈرل کر دیں گے گندم کے ساتھ اگر آپ چھٹا کر رہے ہیں تو ایک بوری ڈی اے پی اور ایک بوری نیٹرو فاس آپ اس کے ساتھ جو ہے چھٹا کر دیں گے اب رہی بات کے پٹاش کی کہ پٹاش بجائی کے وقت دینا لازمی ہے یا نہیں تو آپ بجائی کے وقت جو ہے وہ پٹاش استعمال نہ کریں کوئی ضروری نہیں ہے ہاں ایسے رقبے جہاں پر صرف بور کا ہی پانی لگتا ہے اور گرمیوں میں بھی بور کا ہی پانی لگتا رہا ہے وہاں پہ نہری پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے تو وہاں پر آپ تیس پرسنٹ جو ہے جو آپ نے جتنی بھی پوٹاش استعمال کرنی ہے ساری فصل میں تیس پرسنٹ پوٹاش آپ استعمال کر لیں زمین میں اگر وہاں پہ نہری پانی لگتا ہے زمین میں اور زمین میں درمیانی ہے اچھی زمین ہے زرخیز زمین ہے تو آپ اس وقت جو ہے وہ پٹاش استعمال نہ کریں آپ بسم اللہ کر کے اسے کاش کر دیں یہ جو چیزیں بتائی ہیں ان کے مطابق اور اس کے بعد جب آپ پہلا پانی لگائیں گے تو سب سے جو اہم چیز ہے نا وہ پہلا پانی ہے اور ایک اور بات جہاں پہ آپ دھان کے بعد جو ہے وہ گندم کاش کر رہے ہیں تو پچھلا پلان آپ یہی رکھیں گے میں نے جو بتایا ہے وہاں پہ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ نیٹرو فاس اور ڈی اے وہ جو آپ ایک بوری یوریا ڈالیں گے وہ ضائع نہیں جائے گی آپ دھان والی زمین پہ پانی لگائیں گے چالیس دن بعد تو چالیس دن تک یوریا اور نیٹرو جن کی جو ضروریات ہیں وہ یوریا پہلے سے اندر ہوگی اور وہ ضروریات کو پورا کر دے گی اور ٹیلر کے پیسٹری انشاءاللہ بہت بڑھ جائے گی شگوفہ سازی بہت اچھی ہوگی اور یہی بنیادی اقدام ہوتا ہے زیادہ پیداوار لینے کے لیے کہ آپ کی فصل نے شگوفہ سازی کتنی کی اچھا بات کرتے ہیں کہ سیڈ ریٹ کیا رکھا جائے دیکھیں بھاری زمینیں جو ہیں وہاں پر آپ پانچ کیجی سیڈ زیادہ استعمال کریں باقی جو درمیانی میرا زمین یا ہلکی میرا زمین یا ریتلی زمینیں جو ہیں وہاں پر آپ پچاس کیجی ہی سیڈ رکھیں چاہے آپ جو مرضی کاش کر رہے ہوں اس میں ایک ورائیٹی ایسی ہے اگر آپ بھکر سٹار یا نشان کاش کر رہے ہیں تو پھر آپ سیڈ ریٹ مزید پانچ کیلو بڑھا لیں تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا اچھا آگے ہم بات کرتے ہیں کہ گندم کو پہلے ساٹھ دن میں کتنی کھادیں ڈالنی ہیں کہ ہم ستر من پیداوار حاصل کر سکیں آپ نے جتنی بھی کھادیں ڈالنی ہیں پٹاش کو چھوڑ کر باقی ساری کھادیں آپ ساٹھ دن کے اندر تقریباً اسی پرسینٹ مکمل کر لیں بیس پرسینٹ نیٹروجن اور بیس پرسینٹ فاس فورس جو ہے وہ آپ ساٹھ دن کے بعد استعمال کریں گے کیونکہ ساٹھ دن تک جا کے جو مین ٹیلر ہوتا ہے اس کے اندر سٹا بن چکا ہوتا ہے اور وہ اگر آپ اسے کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو وہ نظر آ جائے گا چھوٹا سا ہوگا بلکل آپ کو وہ واضح طور پر نظر آئے گا اس ٹائم یہ بات تیہ ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ کا سٹے نے کتنا لمبا ہونا ہے اور اس کے اندر دانے کتنے بننے ہیں اور اس کے اندر گنڈیوں کی تداد کتنی ہونی ہے تو پہلے ساٹھ دن گندم کے لئے انتہائی اہم ہیں اس کے بعد جو ہے ساٹھ دن کے بعد پھر ہوتی ہے پٹاش کی ضرورت تو وہ جو ہے موسمیاتی حالات کو دیکھ کر ہم مزید اس کے بارے پھر بات کریں گے فیلحال آپ اس پران پر عمل کریں انشاءاللہ آپ پچھلی سالوں میں جتنی پیداوار لیتے رہے ہیں اس سے آپ کو کم سے کم چالیس پرسنٹ پیداوار انشاءاللہ اکسٹرہ حاصل ہوگی